ہریانہ ویدھان سبا چناف کا بگل بچ چکا ہے اسی کو لے کر آر نائن ٹی وی کی سمبازاتہ پریانکہ راول نے گروگرام سے نردلی امیدوار اشونی شرما سے خاص بات چیت کی اس دوران انہوں نے بی جے پی پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ گروگرام میں حالات بہت برے ہیں یہاں نہ تو وکاس ہوا ہے اور نہ ہی سرکار نے لوگوں کی مولبوس ویدھاؤں کا خیال رکھا ہے نمازکار آر نائن ٹی وی میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پریانکہ ہریانہ کی ویدھان سبا سیٹ پر اس وقت ہم موجود ہیں شیطر گروگرام میں بھاوی امیدوار اشونی شرما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی یہ سیدھا سمپر کرتے ہیں اشونی جی سے ان کے کیا کیا مددے ہیں جو یہ جنتا کے بیچ میں سیدھا لے کر جائیں گے آپ کا بہت بہت سواگت ہے آر نائن ٹی وی میں سر سب سے پہلا پریشن سیر اس بار ویدھان سبا چنواف میں آپ کے ایسے کون سے اہم مددے ہوں گے جو آپ سیدھا جنتا کے بیچ میں لے کر جائیں گے دیکھیں گڑگاوہ ایک ہمارا جو ہے ویش کے نقشے کے اوپر نام آتا ہے اور لیکن اگر دھراتل پہ دیکھیں تو گڑگاوہ بلکل جیرو ہے گڑگاوہ میں پچھلے پانچ سال میں کوئی کام نہیں کرائے ویدھائیگ نے اور نائی کو کام ہوئے ہیں آج گڑگاوہ کی جنتا مول بھوٹ سویدھاؤں کے لیے ترس رہی ہے آج لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں پانی کے لیے لائن میں کھڑے ہیں بجلی کے لائن میں کھڑے ہیں سیور اور فلو ہو رہے ہیں سڑکے ٹوٹی پڑی ہیں تو جب لوگ مول بھوٹ سویدھاؤں سے ہی 21 سد میں چل رہے ہیں اور 21 سدی کے اندر بھی لوگ آدھی جندگی جو ہے ان کی لائن میں گزر رہی ہے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گڑگاوہ کا نام جو ہے گروگرام جو ہے گروہ درونچاری کی دھرتی ہے آج یہاں پر سب سے بڑا مدہ بے روزگاری کا ہے بے روزگار ہمارے گڑگاوہ کے لوگ جو یوت ہے بے روزگار ہو چکے ہیں جتنی بھرتیاں ہو رہے ہیں ساری بھار کے ہو رہی ہیں میرا پہلا اہم ہوگا گڑگاوہ کے جو یوت ہے گڑگاوہ کے یوت کو میں یہاں پر نوکری دلاؤں گا تو یہ دہیں ہمارے ساتھ عشمینی شورمہ جی جن کا مدہ یہی ہے مانسک وکاس دھراتل وکاس شکشہ بے روزگاری کو سماپت کرنا ویڈو جنرلیسٹ راحل کے ساتھ پریانکا آمین ٹی وی گروگرام